ناظرین چیف جسس صاحب کی ایک ویڈیو وائرل ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ شاید سب سے پہلے ہم نے آپ کی خدمت میں اس واقعے کا ذکر کیا تھا لیکن اس وقت حالات ایسے تھے کہ ویڈیو منظر عام پہ نہیں آئی تھی لیکن بہرحال اس واقعے کے کئی اینی شاہدین موجود تھے جن سے بات کر کے ہم نے آپ تک یہ خبر پہنچائی تھی لیکن بہرحال اب جب یہ چیف جسس صاحب کی ویڈیو وائرل ہو چکی ہے جس میں وہ اپنی بیوی اور بیٹی کے ہمراہ اسلام آباد کی ایک مشہور بیکری سے ڈونٹس خرید رہے ہیں اور اس دوران بیکری کا ایک ملازم جو ہے وہ چیف جسس کا نام لے کر پوچھ کر بقاعدہ ان کی شناخت کر کے ان پر تین حرف بھیج رہا ہے یہ ویڈیو بہت تکلیف دے آئی اس کو دیکھنا بہت تکلیف دیتا خاص طور پہ جب کوئی شخص اپنی بیوی اور بیٹی کے ہمراہ کسی پبلک پریس پر موجود ہو تو اس کے ساتھ اس طرح کے برطاؤ کی کسی صورت بھی ہمایت نہیں کی جا سکتی اف انڈ بٹ لگا کر بھی اگر مگر کر کے بھی چھپ چھپا کے بھی ہیلے بہانوں سے بھی نہ تو خوشی کا اظہار کیا جا سکتا ہے بلکہ ایسے واقعات پہ اگر کوئی اندر چھپی ہوئی خوشی ہے وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ کمینگی کا اظہار ہے کوئی شخص بھی اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ موجود ہو تو اس کے ساتھ بدتمیزی کسی طور بھی گوارہ نہیں ہے اور میں نے اس وقت بھی اس عمل کی شدید مضمت کی تھی اور آج بھی سوچتا ہوں کہ اس سارے عمل کی زیادہ شدید لفظوں میں مضمت کی جائے میں نے بیکری کے ملازم کی مضمت کا سوچا ہی تھا کہ میرے ذہن میں گزشتہ ایک سال کے دوران رونما ہونے والے واقعات کی پوری فلم چلنے لگی بیٹی کے سامنے باپ یعنی قاضی صاحب کو گالی پڑنا مجھے اچھا نہیں لگا پھر مجھے آلیہ حمزہ خدیجہ شاہ اور سنم جعوید صاحبہ یاد آگئی انہیں تو گھروں سے ان کے پیاروں کے سامنے اٹھایا گیا تھا انہیں غلیز گالیاں دی گئی تھی انہیں بھی اور ان کے گھر والوں کو بھی انہیں بھی مارا گیا ان کے گھر والوں کو بھی تھپڑ رسید کیے گئے گھونسے مارے گئے انہیں ان کے شوروں کے سامنے بے لباس کرنے کی دھمکیاں دی گئی تھی یہ صرف بیٹیاں نہیں تھی بیٹیوں کی ماں بھی تھی اور ان کی بیٹیاں مہینوں تک اپنی ماں سے دور رہی تھی اور یہ سب سیاسی بنیادوں پر ہوا تھا اس پر کوئی دو آرہ نہیں ہے اور اسی دوران انہی قاضی صاحب کی ناک کے نیچے سب کچھ ہوا تھا مجھے پولیس کے ٹارچر سیلوں میں گالیاں کھاتے اور تشدد سہتے پندرہ پندرہ سال کے نوجوان بھی یاد آگئے جن کی چیخیں ان کے والدین کو سنا کر ان کی سیاسی وفاداریاں بدلوائیں گئی تھی مجھے سیاسی ورکرز کے خلاف دی جانے والی وہ فیک ایف آئی آرز بھی یاد آگئیں جن کا جب قاضی صاحب کی عدالت میں ذکر کیا جاتا تھا تو وہ بہت اکتاہٹ سے کہتے تھے سیاست باہر جا کرو یقین کریں قاضی صاحب کے ساتھ بیکری میں جو کچھ ہوا مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگا مگر یہ سوچتے ہوئے بھی مجھے عمران ریاض بھی یاد آ جاتا ہے جسے اغوا کر کے 142 روز تک لا پتہ رکھا گیا تھا اور جس پر صرف جسمانی تشہدد نہیں کیا گیا تھا اس کی روح پر بھی تازیانیں برسائے گئے تھے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گونگا کرنے کی سازش بھی اور کوشش بھی کی گئی تھی لیکن وہی جب گھر واپس پہنچا تو اس کے وقالہ نے سپریم کورٹ میں کہا کہ اگر عمران ریاض کو سیکیورٹی فرام کی جائے تو وہ اغوا کرنے والوں اور خود پر بیٹنے والے مظالم کے بارے میں ایک ایک حرف بتانے کو تیار ہے تو قاضی عیسیٰ صاحب نے بڑے رہنت بھرے لہجے میں جواب دیا تھا کہ اب کیا ہم اس کے لیے ریڈ کارپٹ بچھا دیں کیا اب ہم اس کے لیے ریڈ کارپٹ بچھا دیں مجھے تو جیل میں صحبتیں برداشت کرتا دانشور بڑا دانشور اور یا مقبول جان بھی یاد آ جاتا ہے جسے کسی جرم کے بغیر جیل میں رکھ کر اس کی تظلیل کرنے کی کوشش کی گئی اور کوشش کی جا رہی ہے دوبارہ سے اور یہ سب چیف جسس صاحب آپ کی ناک کے نیچے ہوا تھا ہو رہا ہے یقین کریں بیکری کے ملازم نے چیف جسس کے لیے جو کچھ کہا میں اس کی مضمت بھی کرتا ہوں اور کسی طور بھی کسی کمینی خواہش کے تابع ہو کر بھی میں اس کی تائید نہیں کر سکتا میں اس کی مضمت ہی کروں گا مگر پھر مجھے اس سماعت کا عوال یاد آ جاتا ہے جب الیکشن سے پہلے بھری عدالت میں قاضی کو بتایا گیا کہ تحریک انصاف کے الیکشن میں امیدواروں کو اغواہ کر لیا جاتا ہے اور پھر ان سے زبردستی پریس کانفرنس کروا کر پارٹی چھڑوائی جاتی ہے تو قاضی عیسیٰ صاحب بہت تنزیہ لہجے میں کہتے ہیں اگر آپ یہ تپش برداشت نہیں کر سکتے تو آپ کچھن سے باہر آ جائیں یعنی سیاست چھوڑ دیں میں مانتا ہوں کہ قائصہ اب سے اچھا نہیں ہوا میں اس کی مضمت کرنا چاہتا ہوں مگر پھر یکا یک میرا زین ان جیجز کی جانب چلا جاتا ہے جن میں کسی کے بیڈروم میں کیمرے نصب کیے گئے کسی کے رشتہ دار کو اٹھا کر اس پر تشدد کیا گیا بہیمانہ تشدد کیا گیا کسی جج کو اس کے چیمبر میں بیٹھ کے دھمکیاں دی گئی پھر ان جیجز نے حمد کر کے انہی اپنے چیف جسٹس کو خط لکھ کرتا ہوں وہ اس کی درخواست کی تو اسی قاضی فائز عیسیٰ نے اس خط کو اپنی پیٹھ میں چھوڑا گھنپنے کے متراتف قرار دے دیا آج اعلیٰ ترین عدالت میں نہ اس خط کا کوئی ذکر ہے اور نہ ہی اس بینچ کا جو ججز کو انصاف دینے کے لیے بنایا گیا تھا مجھے احساس ہے کہ بیٹی کے سامنے باپ کی تزلیل ایک انتہائی گھنونا فیل ہے انتہائی گھنونا فیل ہے میں اس کی ملامت کے لیے الفاظ ڈھونڈ رہا تھا تو مجھے ملٹری کورٹس میں مقدمات کا سامنا کرتے ہیں وہ بچے یاد آگئے جنہیں ایک سال سے قیدوبند کی بدترین صعوبتیں برداشت کرنا پڑ رہے ہیں وہ کس حال میں ہیں اس طرف تو قاضی صاحب کی نظر ہی نہیں جاتی کیونکہ قاضی صاحب کے بنائے ہوئے ایک ہم خیال بینچ نے ان سیویلینز کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل جائز قرار دے رکھا قاضی صاحب آپ تو اپنی فیملی کے ہامراہ مزیدار قسم کے ڈونٹس کھانے گئے تھے نا مگر آپ کو اکترخ حقیقت کا سامنا کرنا پڑ گیا جو قابل مضمت ہے میں اس کی مضمت کرنا چاہتا ہوں کر رہا ہوں مگر میرے سامنے آپ کا تیرہ جنوری کو دیا جانے والا وہ فیصلہ آنکڑا ہوتا ہے جس میں آپ نے ملک کی سب سے بڑی جماعت کا انتخابی نشان چین کر اس ملک کے عوام سے ان کا حق کے انتخاب چیننے کی کوشش کی تھی جو ایک عام شخص کا بنیادی حق ہے جو اس کا بنیادی حق ہے آپ نے اس کا حق اسے چیننے کی نہیں نوچنے کی کوشش کی تھی مجھے وہ بابا یاد آ گیا جو آٹھ فوری کے دن پولنگ سیشن میں بیلٹ پیپر اٹھا کر پوچھ رہا تھا پتر انہیں سارے نشانہ جو خاند بندے دا کیڑا نشان ہیں چیف جزد صاحب آپ کے فیصلے نے اس بابے کی ناخاندگی اور بزرگی کا مزاک اڑایا تھا کہہ صاحب آپ کا یہ فیصلہ قوم کے اجتماعی ضمیر پر ایک پوچھ تھا اب ہر کوئی اس سے چھٹکارہ حاصل کرنا چاہتا ہے ہر کوئی چھٹکارہ حاصل اس بوجھ سے چھٹکارہ حاصل کرنا چاہتا ہے کیا پتہ گالی دینے والے بیکری کا ملازم جو ہے وہ اسی بوجھ کے زیرے اثر کچھ زیادہ آلف ہول بگ گیا ہو میں اس لڑکے کے کہے کا زامن نہیں ہوں میں اس کے کہے ہوئے کا کوئی جواز بھی نہیں دینا چاہتا مگر جب بھی اس کی مضمت کے لیے الفاظ تلاش کرتا ہوں تو میرا جو دماغ ہے وہ میرا جو ذہن ہے وہ نہ جانے مجھے کیا کیا یاد دلانے لگتا ہے لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر کیا کیجئے لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر کیا کیجئے میلورڈ آپ کے جو رویے ہیں وہ قوم اتنی جلدی نہیں بھولے گی عدالت کے اندر دیئے گئے آپ کے فیصلے قوم کے لیے بہت بھاری ثابت ہو رہے ہیں موسیقی